السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے سلیوز اور ٹراؤزر بوٹم کی ڈیزائنگ لائی ہے جس کے لئے میں ٹراؤزر کی پہلے ڈبل فولڈ آپ کو ورد تکھا دیتی ہوں ڈبل فولڈ سیکس یعنی ٹویل وینج یہ ڈبل فولڈ ہے آپ اسے ٹراؤزر کی لک بھی دے سکتی ہوں سلیوز کی بھی اور ایک پٹھی لے لیے اس پہ میں نے پیسٹنگ بکرم آئرن پہلے سے کر دی اور سینٹر کا نشان لگا لیا ہے اس کی ورد تقریبا ہم تھری انچ لیں گے تھری انچ کی پٹھی لے کر اسے سینٹر کا نشان لگانا ضروری ہے کیونکہ اس میں آئرن کر کر نشان لگا لیں کیونکہ جو ہم ڈیزائنگ کریں گے وہ اس نشان پر آئے گی اور اس طرح سے ہمیں سینٹر کرنے میں آسانی ہوگی بیگنرز بچیوں کے لئے سپیچلی ایسی ویڈیوز شوٹ کی جاتی ہیں تاکہ وہ اس طرح سے جب اپنے کوئی بھی ڈیزائن اڈریس بنائے تو وہ ہر چیز کو سمجھ کر بنائے تاکہ نیٹ ورک ہو اب ایک پٹھی ایکسٹرا اور لیں گے سیم کلر کی چاہیں تو آپ کلر کنٹراس پٹھی بھی لے سکتی ہیں یہ تقریبا ہم ڈیڑھ انچ یا دو انچ یا پونے دو انچ کی ایسی لے لیتی ہیں اسے بھی ڈبل فولڈ کر کر سٹیچ کر لیں گے سیرے کی سیلائی لگائیں گے اور سیرے کی سیلائی لگا کر یہ پوری پٹھی کو ہم ریڈی کریں گے یہ کافی ساری پٹھی آپ بنا لیں کیونکہ یہ ہم جب اس طرح کی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو اس میں پٹھی کافی ساری استعمال ہوتی ہے جو کہ ہم شٹ کے دامن میں سلیز بوٹم میں یا کہلیں ٹاؤزر بوٹم سلیز بوٹم اور دامن میں لگا سکتے ہیں اب اسے ہم سٹیٹ کر لیتی ہیں نیڈل سے بھی کر سکتے ہیں کسی اور ٹول سے بھی آپ کر سکتے ہیں سٹیٹ کرنا مقصد ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ بگنر بچوں کو گائیڈ لائن دے سکیں اسے آئرن کر لیں سٹیٹ کر کر اس طرح سے یہ دیکھیں بلکہ سیمپل پٹھی ہے اس کے ہوئے ہم فور فور انچ کے پیسز کٹ کر لیں گے کیونکہ ہمیں یہ ڈیزائننگ اس طرح کے پیسز میں تیار کرنے ہیں تو سیم ایک ہی پیمائش کے آپ نے لینے ہیں چھوٹے بڑے بلکل بھی نہیں کرنے اب جتنی بھی ہماری پٹھیز کے اکتیمام کے ہم فور فور انچ کے لیندھ میں یہ پیسز کٹ کر لیں گے ایک پیس ہینڈ پر چھوٹا رہ گیا چلیں اسے پری رکھتے ہیں اب کرتے ہیں تیاری نیڈل لینز میں ڈبل فول تھریڈ ڈال لیں پارل لے لیں چھوٹے لے لیں بڑے لے لیں کرسٹل لے لیں کوئی بھی آپ بیڈز وغیرہ لے سکتی ہیں اس کی ڈیزائننگ کو بنانے کے لیے فول کرنے کے لیے اس طرح سے وی شیپ میں پہلے ایک پٹھی لے لیں وی شیپ کی کریں دوسری کو بھی سیم اسی ٹرک سے کریں ایک دوسری کے اوپر نیچے ایسے کروز کر دیں کروز کرنے کے بعد آپ نے جو ہم نے پرل لیے وہ ہم ان کے ساتھ پکے کریں گے یعنی جہاں سے کروز کیا ہے دونوں سٹیپ کو ایک دوسری کے ساتھ اٹیج کر کر پرل بہت اچھے سے پکا کریں گے اور اس طرح سے خوبصورت خوبصورت ایسے بٹر فلائی یا بو کہلیں تیار کر لیں گے جتنے بھی ہمارے پاس یہ پیسیز ہیں ان کی ہم پہلے یہ ڈیزائننگ لک تیار کر لیتے ہیں پھر جو مین ڈیزائننگ ہے وہ ریڈی کرتے ہیں یہ ڈیزائننگ آپ اپنی شرد دامن سلیز بوٹم اور ٹراؤزر بوٹم تینوں میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آئیڈیا دیا جارہا ہے بگنرز بچیوں کے لیے اب جو پٹی ہم نے آئیرن یعنی کے کی تھی اس کو لے لیتے ہیں اور اس میں اس طرح سے سلائی ایک سائیڈ پر لگا کر جو سرے سرے کے یہ پٹی ہیں انہیں کھول کھول کر سلائی لگائیں گے جب ہم رکھ رہے تھے تو وہ کلپ تھوڑا سا میس ہو گیا تو اس طرح سے دوسری سائیڈ کی سلائی سیم اسی ٹریک سے لگائیں گے جیسے ہم نے پہلے سلائی لگائی تھی پہلے سلائی والا جو کلپ میس ہوا اس کے لیے معذرت لیکن طریقہ کار ایک ہی ہے سٹیپ کو ایک دوسری سے ملا کر سینٹر میں ایسے ڈیبینسی بنا لیں کیونکہ کروز کرنے کے بعد سینٹر سے ایسے ڈیبینسی بن گئی ہے اب یہ ہمارا ٹراؤزر کا ڈیزائنس ہے ایکسٹرا سائیڈوں کی پٹیوں کو کٹ کر دیں جتنی بھی ایکسٹرا پٹی ہے اب لاتے ہم ٹراؤزر کا سینٹر رونگ سائیڈ پر رکھ کر اس طرح رونگ پٹی کو رکھ کر آپ جہاں ہم نے سلائی لگائی تھی اسی سلائی پر سلائی لگائیں گے اب اس کو فرنٹ سائیڈ فولڈ کر کر سیرے کی سلائی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ جم جائے اور پریس ہو جائے اب دوسری سائیڈ ہم ایک لیس لیتے ہیں لیس کو لگانے کے لیے آپ اس کو پہلے الگ کریں پھر سلائی لگائیں لیس لگائیں سیم اسی سلائی کے اوپر سلائی لگائیں جہاں ہم نے پہلے سے سلائی لگائی ہوئی ہے تو اسی کے اوپر لیس لگ جاتی ہے جتنی کم سے کم سلائی ہوگی اتنی زیادہ ڈیزائنگ اچھے لگے گی اسے اس طرح سے ریڈ سائیڈ فولڈ کر لیں اور جو اندر ایکسٹرا فیبرک ہے وہ اندر کی سیڈ چلا جائے گا اور سلائی اوپر آپ جمانے کے لیے لگا دیں یہ ہو گئی ہماری ٹراؤزر کی ڈیزائنگ سلیو ڈیزائنگ اوکے اللہ حافظ